السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم عیون الجوہ جو بالکل قسیم کے قریب آقے ہیں ہم وہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو عظیم الشان مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام جامع الملک فہد ہے جو کی ملک فہد رحمہ اللہ کے نام سے موصوم ہے جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا اس وقت آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے ہیں ان پیسوں سے ایک مسجد کی تعمیر کی جائے چنانچہ اس مسجد کی تعمیر کی گئی اور یہ جو مسجد آپ کو عظیم الشان مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد سعودی عرب کی تیسری سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے اور اس کو ثالث الحرمین بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہ بلکل بہت خوبصورت نظارہ ہے اور دیکھنے والوں کو یہ دلوں کو بھا جاتا ہے اور یہ مسجد عظیم الشان مسجد مانی جاتی ہے جو کی ملک فہد رحمہ اللہ کے فیسے سے تعمیر کی گئی ہے دیکھیں یہ باہر کا نظارہ ہے بلکل مسجد نبی کے طرز پر تعمیر کی گئی ہے اور اسی کے طرز اسی کے شکل کی بلکل بنائی گئی ہے اسی لئے اسے ثالث الحرمین بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد کے باہر کا نظارہ ہے جو آپ باہر کا حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت باہر کا بھی نظارہ ہے جو بلکل سڑک کے بلکل کنارے پر یہ مسجد واقع ہے اور یہاں پر آج درس کے لئے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر کس طریقے سے مساجد کے تعلق سے احتمام کیا جاتا ہے خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے جہاں پر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے اللہ رب العالمین سے مناجات کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے سربوشیہ کرتا ہے اور اپنی بات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا کے مسجدیں اللہ کے لئے بنائی جاتی ہیں لہذا مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کناب کرو اب ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور اندر کا نظارہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بلکل مسجد نبی کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے دیکھیں بلکل بہت خوبصور نظارہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ اتعظم و شان مسجد ہے ماشاءاللہ یہ بیج میں مسجد کی بیج میں ایک سحنمہ بنایا گیا ہے مسجد کا گمبت بھی دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم اندر داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اندر کا نظارہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اندر مسجد تعمیر کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے ماشاءاللہ نمبر چوڑا حصہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل بہت ہی حظیم و شان اور وصی و عریض مسجد ہے یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے ماشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے اور اب تبارت سے در شروع ہونے والا ہے ہم لوگ جہاں پہ در شروع ہونے جا رہا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی